آپ سب سے گزارش عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لئے بہت اہم ہوتی ہیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بہن و بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے جہاں بھی ہوں گے جس حال میں ہوں گے خیر و حافظ سے ہوں گے آج کا جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گھر میں یا رشتداروں میں یا آفیس وغیرہ میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو چغلی کرتا ہو یا آپ کی غیبت کرتا ہو یا کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کا اس کا پورا کا پورا پلان اور ارادہ ہو تو ایسے شخص سے بچنے کے لیے آج دو عمل ایسے بتاؤں گا اگر آپ لوگ وہ ایک دفعہ کر لیں پھر دیکھئے گا کہ زندگی میں وہ شخص نہیں بلکہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے یا چغلی آپ کی کرنے کی کوشش کرے گا یا غیبت کرنے کی کوشش کرے گا اس کی زبان تک نہیں ہلے گی انشاءاللہ اس کی غیبت سے یا چغلی سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور دشمن کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا وہ اپنی دشمنی میں زندگی بھر آخری سانس تک ہمیشہ ناکام رہے گا یہ اتنا زبردست مجرم عمل ہے اس عمل کو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دو عمل بتاؤں گا اس کو آپ ذرا دیکھئے گا اور میں نے بریکٹ میں یہ آپ کی تسلیل کیلئے لکھا ہے کہ زندگی بھر کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکے گا یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کیلئے آج تیار ہوں یہ اتنا زبردست مجرم عمل ہے تو لہٰذا اس عمل کو پورا دیکھیں سنیں اور اس کو سمجھئے گا دن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فورا پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر اچھا سورہ قلم یہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں سورت القلم یہ آپ کو 29 سپارے میں مل جائے گی کون سی سپارے میں 29 سپارے کے اندر دوسرے نمبر پر سورت ہے پہلے سورہ مل کے پھر اس کے بعد سورت القلم ہے یہ آپ نے دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے یا آفس وغیرہ میں یا رشداروں میں کہ ایسا چوگل خور یہ غیبت کرنے والا دشمن اگر موجود ہے تو اس کا پہلا حمل تو یہ ہے کہ آپ نے سورت القلم روزانہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے یہ پہلے میں لکھ لوں تلاوت کر لیں یہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اس میں کوئی قیاد نہیں ہے کہ آپ نے دن میں کرنا ہے کسی نماز کے بعد کرنا ہے دن یا رات میں جب فرصت ملے ایک مرتبہ سورت القلم آپ لے پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے آپ کو یہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کو دشمن کا معلوم ہے کہ یہ شخص ہے جو میری چوگلی کرتا ہے غیبت کرتا ہے اور میرے پیچھے یہ چالے چلتا ہے اس سے مجھے بچنا ہے تو اس کا تصور کریں اور تصور کر کے اس کے اوپر پھونک مار دیں ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے اگر آپ کا دشمن معلوم ہے ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے روزانہ ٹھیک ہے روزانہ یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی عمل کی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کتنے دن کرنا ہے روزانہ بس اب ایک مرتبہ کر لیں انشاءاللہ آپ جائے ہر شخص کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے اچھا یہاں پر ہے عمل نمبر دو ٹھیک ہے یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو دشمن معلوم ہے کوئی ایک خاص بندہ جو آپ کو نقصان پچھاتا ہے اس کے لئے عمل نمبر ایک بتایا تھا یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دشمن معلوم ہو یا نہ ہو ایسا کوئی دشمن ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی نقصان مجھے پچھانا چاہتے ہیں لیکن معلوم نہیں آخر ہے ایسا ہے شخص کون کوئی جغلی کرنے والا غیبت کرنے والا دشداروں میں آفس میں گھر میں کہیں بھی تو ایسے شخص کے لئے یہ چاہے وہ معلوم ہو یا نہ ہو زندگی بھر کے لئے اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں تو یہ عمل کر لیں اس کے کچھ سٹیپس ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کر لیں گے تو ایک ہی دفعہ میں آپ کی چھٹی ہو جائے گی روزانہ کا آپ کو یہ عمل نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے یہی صورت ہے صورت القلم میں آپ کو یہ دوبارہ سے یہاں پر الگ سے لکھ کے بتاؤں گا صورت القلم کو آپ نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ ستر مرتبہ یہ میں آپ کو طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ نے یہ پڑھنی ہے ستر مرتبہ یہ دن میں دن میں یا رات میں رات میں یہ آپ نے چند لوگ مل کر پڑھ لیں چند لوگ یا اکیلے اگر آپ کو اللہ نے توفق دی ہے یا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی ہمت ہے تو آپ اکیلے پڑھ لیں یا چند لوگ مل کر پڑھ لیں اب یہ عمل آپ نے پورے دن میں ختم کرنا ہے ٹھیک ہے پورے دن میں ختم کرنا ہے یہ میں شورٹ میں لکھ رہا ہوں اچھا یہ عمل آپ نے پورے دن میں ختم کرنا ہے نمبر تین ٹھیک ہے نا ایسے نہیں کہ آپ نے ایک دن کر لیا پھر اگلے دن کر لیا اس طرح وقفے اوفیس ہے نہیں کرنا بلکہ یہ ختم تو چوبیس گھنٹے کے اندر ہی کرنا ہے چاہے آپ اکیلے پڑھ لیں یا چند لوگوں کو ساتھ میں ملا کر ایک ساتھ مجلس بنا کر آپ اس کو ختم کروا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے یہ لکھا ہے کہ نوٹ کے اندر یہ دن میں عمل یا وقفے وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ ستر مرتبہ آپ ایک ہی مجلس کے اندر پورا اس کو ختم کر کے ہی اٹھیں اگر مثال کے طور پر بیس پچیس مرتبہ آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے ریسٹ کر لی ایک دو گھنٹے کا پھر اسے دوبارہ آپ نے مجلس آپ نے بنا لی دوبارہ سے آپ اس کو بیس پچیس مرتبہ آپ کریں لیکن چوبیس گھنٹے میں وقفے وقفے اس کے ساتھ اس کو ستر مرتبہ ختم کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ چند لوگ مل کر کریں یا اکیلے پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ جو دوسرا عمل آپ کو بتایا یہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو ایک ہی دفعہ آپ نے زندگی میں ستر مرتبہ اگر پڑھ لیا تو زندگی پر یقین جانے کوئی بھی دشمن اگر آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کرے گا کوئی چوگل خور ہے غیبت کرنے والا ہے وہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا زندگی بھر کے لیے سکون ہو جائے گا یقین جانے سکون مل جائے گا بہت سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں دشمن کو وہ ناکام کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں جبکہ میں نے اس کے حوالے سے کئی وظائف بتائے ہیں تو آج بھی میں نے یہ عمل آپ کو بتا دیا ہے اتنا آسان عمل اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ اگر آپ کر لیں اس نیت سے پھر دیکھئے گا دل سے دعائی دیں گے تو امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا پسند آتے تو دل سے ضرور لائک کر دیا کریں کم سے کم دل تو اتنا بڑا رکھیں کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آج کا عمل آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا اور جتنے بھی ہمارے نئے مہمان ہیں ان سے میں یہ موت دبانا گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں دل سے تو یہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے اس طرح انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور وقتاں فوقتاں آپ کو ویڈیو کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہا کریں گے تو دیجئے آج کے سامل کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیل سارا خیال لکھیں پڑے اسے کے حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ